دوستو ایک طرف عمران خان کی حکومت پوری طرح مشکلات میں گری ہوئی ہے تو دوسری طرف ان کے وزراء لوگوں کو تھپڑ مارتے پھر رہے ہیں دوستو کہانی جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شادی کی تقریب میں فواد چودری نے مبشر لکمان کو تھپڑ دے مارا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا بھی ہوئے دوستو اس سارے معاملے کی اصل کہانی کچھ یوں ہے کہ کچھ دن پہلے مبشر لکمان نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ حریم شاہ کے پاس فواد چودری کی ایک فہش ویڈیو ہے جس کو وہ لیک کر سکتی ہے اور اسی طرح کی انہوں نے کچھ اور باتیں کہیں تھی جس کے جواب میں فواد چودری نے ٹویٹ کیا تھا کہ بعض دو ٹکے کے سو کارڈ جرنلسٹ نے اپنا یوٹیوب چینل ہٹ کرانے کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وزراء اور باعزت لوگوں پر الزامات لگائیں کیونکہ کسی نے کچھ کہنا تو ہے نہیں ان کو ہٹ مل جائیں گے اور ایسے لوگوں کی نہ اپنی کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ دوسروں کی سمجھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ مبشر لکمان جیسے لوگوں کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں یہ وہ توافے ہیں جو صحافت میں گس گئی ہیں ایسے صحافتی دلالوں کو بے نکاب کرنا سب کا فرض ہے اور دوستو مبشر لکمان اور فواد چودری کے درمیان لڑائی کی اصل وجہ یہی ہے اب فواد چودری کو مبشر لکمان پر تپ چڑی ہوئی تھی پی ٹی اے کے رہنما محسن لگاری کے بیٹے کا ولیمہ لاہور میں ہو رہا تھا اور ان دونوں کو وہاں پر مدعو کیا گیا تھا اور وہاں پر کافی سارے صحافی اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی جمع تھے فواد چودری پہلے سے وہاں پر موجود تھے مبشر لکمان بعد میں آئے تو دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے مبشر لکمان کا کہنا ہے کہ فواد چودری نے انہیں کافی تھپڑ مارے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مبشر لکمان نے تھانا مارڈل ٹاؤن میں فواد چودری کے خلاف درخواست جمع کرانے کا اعلان کیا ہے دوستو خیال رہے کہ فواد چودری نے اس سے پہلے بھی فیصلہ باد میں ایک تقریب میں ایک اور ٹی وی اینکر کو بھی تھپڑ مارا تھا